بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلے سب سے بڑی خبر اور وہ یہ کہ فوج نے احتساب کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا تھا جنرل راہیل شریف کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ بلا امتیاز احتساب کیا جائے گا تمام سٹیٹس آف سسائیٹی کے اندر اور سب سے پہلے گھر سے آغاز کرنے کی خبر سامنے آگئی اور صرف اور صرف یہ نہیں کہ گھر سے احتساب کرنے کی کچھ چھوٹی موٹی خبر سامنے آئی ناظرین جنرل لیول تک کے لوگوں کا احتساب سامنے آئے کرپشن کے بارے میں بات کی تھی تو کرپشن کے حوالے سے فوج نے سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر صفائی کا یہ مثال قائم کی ہے یہ چیز سامنے آئی اور اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواتی چلوں بریگیڈیا ریٹائر فارو خمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنالسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جنرلسٹ دونوں سے جانیں گے ان کے حوالے سے کہ آخر ان کا کیا تجزیہ ہے لیکن آرمی چیف نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا اور اب بونس جاتا ہے سیولین حکومت کے اوپر کہ کیا سیولین حکومت یہ کام کر پائے گی جو آرمی چیف نے کیا یا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلکل اس کا ایک بڑا سٹرونگ میسیج جائے گا اور گیا ہے میرا خالہ آرمی چیف کی طرف سے آرمی چیف کی طرف سے ہم کہتے ہیں تو فوج کی طرف سے تو پولٹیکل گورنمنٹ ٹو چیرمن نیاب اور یہ تمام ادارے ہیں کہ جناب آپ بھی آئین اور کانون کے مطابق کاروائی کریں اور جس طرح کہ ہونا چاہیے آپ نے کہانا کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ کوئی آج یہ پہلی مرتبہ یہ تصاب نہیں ہوا ہے فوج کے اندر اپنا ایک ان بیلٹ میں کہتا ہوں چوبیس گھنٹ ایک انٹرل کانونٹی بلٹی میکنیزم وہ چلتا ہے میں نے اپنی تھرٹی فائی ویئرز سروس میں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرلز کے خلاف کاروائی میں نے اپنی تھرٹی فائی ویئرز سروس میں میں نے بہت ایسے کیسے دیکھے ہیں جس میں کم از کم یہ ٹو سٹار جنرلز تک اور نیچے بڑی کاروائی ہوئی مختلف کیسے میں دیکھیں فوج میں تین چیزیں ڈسپلن ہے مورال ہے اور پروفیشنلزم یہ تین چیزیں ہوں گی تو فوج کا جو پروفارمنس ہے وہ اور ہونا بھی چاہیے یہ ہال مارک ہے پاکستان آرمی کا اور اتصاب is very important کیونکہ یہ contribute کرتا ہے ان تینوں چیزوں کو لیکن میں جو اب بات کہنا چاہتا دیکھیں میں نوٹ کر رہا ہوں پچھلے دوپہر سے کہیں پہ کوئی فگر چھے کا آرہا ہے دس کا آرہا بارہ کا آرہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سپیکولیشن بڑی ہو رہی ہے میں بلکہ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک دو چینل نے یہ بھی کہا کہ کمانڈر فائیو کور سابق کمانڈر فائیو کور سابق کمانڈر فور کور جناب ایک کو تو ڈیموٹ کر دیا گیا میں نام نہیں لیتا ہوں جو لاہور کے ہیں اور دوسرے جناب ان دونوں کو کوئی کہہ رہا 28 کروڑ کو کہہ رہا 28 کروڑ کے فائن ہوا ہے ٹھیک ہے جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں سوال میرا یہ ہے کہ بہتر یہ نہیں ہوتا کہ یہ تمام جو سپیکولیشن بلکہ میں کہوں گا تھوڑی ڈسنفرمیشن والا معاملہ جو ہے آئی ایس پی آر جو ہے ایک پراپر ایک اپنی پریس ریزم کی ہونی چاہیے تاکہ یہ تمام چیزیں آثنٹیکیٹ ہو جائے تاکہ یہ جو سپیکولیشن ہے یہ معاملہ رکنا چاہیے اچھا لیکن جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب کا عمل تو فوج کے اندر بڑا عام سا ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے تو پھر اس کے حوالے سے ریلیز دینے کی ضرورت کیا بنے گی تنویر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ مختلف قسم کے نکتہ نظر سامنے آ رہے ہیں پوری قوم نے جنرل رحیل شریف کے اس اقدام کو سراہا ہے تینکیو رحیل شریف کا جو ٹویٹ کے اوپر ٹرنڈ ہے سب سے زیادہ پاپولیٹی گین کر گیا ہے انہوں نے جو کہا وہ کر دکھایا فوج کے وقار میں اضافہ ہوا اور یہ ایک اچھا اقدام ہے اس کی تعریف کی جانا چاہیے اور ہم بھی کرتے ہیں تشویش کی بات بعض لوگ یہ کر رہے ہیں کہ فوج ایسا ڈسپلنری ادارہ جہاں پہ کوالیٹی سٹینڈرز بہت بہتر ہیں وہاں اتنی اونچی سطح پہ ایسے لوگ پہنچ کیسے پہنچ گئے جو قانون توڑ سکتے ہیں جو کرپشن کر سکتے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس پہ فوج بھی کام کر رہی ہے ہمیں بھی ویجیلنٹ رہنا چاہیے تاکہ سسٹم جو ہے زیادہ بہتر ٹرانسپیٹ طریقے سے آگے چلے دیکھئے بات یہ ہے کہ کل سے ہم جتنی باتیں سن رہے ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ون سائیڈڈ موقف ہیں دوسری سائیڈ کا موقف آنا بھی باقی ہے میں ان جرنیلوں کو جانتا ہوں ذاتی دور پہ جانتا ہوں ایک جرنیل تو ایسے ہیں جو برطرف ہوئے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی ہمارے کلیک رہے ہیں لاہور کے ایک اخبار میں رپورٹر رہے ہیں اب یہ دیکھیں وہ وقت کے ساتھ آ رہے گا لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ جو اتصاب کا عمل شروع ہوا ہے اس پیغام کو بیروکریسی بھی محسوس کرے گی سیاستدان بھی محسوس کریں گے پارلیمنٹ بھی محسوس کرے گی جنرل پبلک بھی اس کو محسوس کرے گی اور اور اس کے نتیجے میں ہم یہ جو ریلوے لینڈ کیس جو ہے پینڈنگ ہے بڑے عرصے سے یہ بھی نتیجہ خیز ہوگا یہ جو صدر مشرف کا معاملہ ہے اس میں میں رول آف لا جو ہے پریویل کرے گا چلی وہ تمام جگہ پر رول آف لا آئے گا انہوں نے فرمایا تنمیر صاحب نے کہ کیسے اوپر آ گئے اتنے بڑے عہدے کے اوپر تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے سے کرپشن چلی آ رہی ہو بعد میں پکڑی گئی ہو نہیں نہیں دیکھیں میں اس بات کو پھر کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پچیس سال سے یہ افسر کرپ تھے اور جناب اینڈ میں آکے وہ تھری سٹار صاحب ہے اب آکے پینٹیس سال کے بعد پکڑے گئے یہ بات میں دوبارہ بتا رہا ہوں یہ زیادہ تر آفسر ہیں فرنٹیر کورسن کا میں یہ پوستر ملوچستان میں فرنٹیر کور بروچستان ماضی میں آج سے بیس پچیس سال پہلے مجھے آج بھی یاد ہے کوسٹ کارڈ کے کافی آفسر کے خلاف کاروائی ہوئی تھی دیکھیں یہ کوسٹ کارڈ ہو گیا فرنٹیر کور ہو گیا آہ یہ اپنا این ایف ہو گیا نرکارڈ یہ وہ ایڈیز ہے جہاں پہ کرپشن کی ٹیمٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں تو جب آپ یہاں پہ جاتے ہی ٹیمٹیشن پی ایک سکر ایک میں ڈھک جائیے اگر یہ جرم میں کروں تو مجھے پینٹیشن ملے گی میرا میڈیکل جاری رہے گا کیا مجھے نیب کے حوالے نہیں کیا جائے گا کیا میرے سے پیسے ریکاور نہیں کیا جائیں گے کیا میرے لیے یہ کافی ہے کہ صرف مجھے گھر میں ہی دیا جائیں نہیں پیسے تو ریکاور کر رہے گی میں بتاؤں گا جب آپ یہ جرم کریں گے نہ آپ پکڑے جائیں گے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا سرگل نظام تو کلاپس کر گیا ہے کچھ نہیں آپ کو آپ جو ملے کرنے کچھ نہیں ہوگا وہ بھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کیس میں یہ ہے کہ اب ان کے خلاف دسلبلی ایکشن ہوا ہے ان کو برطرف کیا گیا ہے ریٹائرمنٹ جو میں نے ایک دو جگہ پہ کہیں پہ پڑا ہے اس میں یہ ہے کہ پینشن آپ کو ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے پرکس ان پروجیز آپ کے ویڈراؤ ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کافی چیزیں ہیں جس سپیکولیشن میں آپ دیکھیں نا آ دی ہیں ڈاؤٹ سٹریٹ ہو رہے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں آئی ایس پی آر کو کہیں نہ کہیں آنا چاہیے اور اس سچیوٹر ہے ٹیک آور کرنا چاہیے سائی فاروق صاحب وہ آرمی ایک کے حساب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے اگر اس کے اوپر سیاست دانوں نے اپنی صفوں کے در یہ کیا ماجرہ ہے کہ پچھلے تین سال کے اندر ایک بھی کیس حکومت سامنے نہیں لے کے آئی کہ یہ بندہ کرپٹ ہے اور اس کو ہم سزا دیتے ہیں اس کو پارٹی سے نکالتے ہیں اس کو کرتے ہیں جبکہ حکومت کی اوپر یہ کرٹسائز کیا جا رہا ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو پرٹیٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں اب دیکھیں یہ جو احتساب کے خلاف کاروائی ہے یہ سیولین سائٹ پہ بھی چلنی چاہیے اور فوجی سائٹ ایسے آپ نے بڑے ایسے میں احتساب کے خلاف کاروائی کی بات کیا سیول میں تو احتساب کے خلاف ہی کاروائی ہو رہی ہے احتساب کی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں کرپشن کے خلاف دیکھیں دی ایچے میں کامران کیانی کے خلاف ہوا سب نے خیر مقدم کیا کیا اس کے بعد دی ایچے میں کرپشن ہونا بند ہو گئی ہے سب ٹھیک ہو گیا ایسا نہیں اگر ایک آدھ واقعہ ہوگا اور پھر خموشی ہوگی تو اس کا مطلب اور ہوگا اس کو چلتے رہنا چاہیے پہلے پنویس صاحب یہ بہت ہے کہ اگر دی ایچے کی وہ بات کریں گے تو یہی آرمی چیف نے ظاہری بات آیا گو ہیڈ دیا ہوگا جس کے وجہ سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ریٹائرڈ برگیڈے اس وقت جیل میں ایک راول پنڈی میں اور ایک لاہور میں ایک بات یہ دوسرا یہ ہے کہ فوج میں ایک چیز یاد رکھیں زیرو ٹولرس ہے ٹورڈ کرپشن ٹورڈ ڈسپین مائنر افنس ہو پھر بھی آپ کے خلاف کاروئی ہوگی بڑا افنس ہوگا پھر بھی آپ کے خلاف کاروئی ہوگی اس کیس میں جو انپرسیڈنٹیڈ بات یہ ہے کہ ٹھیک آئی ایس پی آر کے تھو یہ چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ ایک پورا گروپ آو آفسرز ہے جن کے خلاف کاروئی ہوئی ہے اور وہ ایک ایک گروپ سامنے آیا ہے ایک اور چیز بھی اس نے ثابت ہو لی ہے کہ یہ ایز ای میٹر پولیسی نہیں ہے انیشلی میں بھی یہ سمجھاتا کہ شاید ہاں فوج نے فیفلہ کر لیا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی لوگوں کے خلاف کاروئی ہوگی ڈسپین کی وائلیشن وغیرہ وغیرہ تو وہ پبلک کی جائے گی لیکن کیونکہ ایس پی آر کے ذریعے نہیں آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کی پولیسی وہی ہے کہ ہم نے اپنے انٹرنل جو ہمارے کانسپلیٹی میکنزم ہے جس کی طیعت ہم لوگوں کو پنش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ ہمیں پبلک نہیں کریں گے لیکن یہ چیز سامنے آگئی اور یہ چیز اس ٹائم پر سامنے آئی جاپان آمہ لیگز کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور کرپشن کے بارے میں بھی بہت بات ہو رہی ہے جہاں کے پی کے کی احتساب کمیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے وفاقی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور ساتھی آرمی چیف کا یہ بیان آتا ہے اس کے بعد یہ خبر definitely important کی حامل ہے اور اس کو اس طریقے سے generally نہیں دیکھا جا سکتا ہے لیکن ناظرین اگلی خبر کی طرف چلیں گے پہنامہ لیگز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر بات کریں گے نواز شریف صاحب کے واپسی کی اور واپسی کے بعد انہوں نے اہم اجلاس کی صدارت کرنی تھی جو کہ کی اس کے بعد سپریم کورٹ کو قط لکھنے کا فیصلہ سامنے آیا اور یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے کمیشن بنایا جائے گا اور کمیشن ہی تمام چیزوں کے حوالے سے بتائے گا تنویر صاحب کیا کمیشن پی ٹی آئے کے ڈیمانڈ کے مطابق چیف جسس پاکستان کے انڈر بنایا جائے گا یا نہیں دیکھیں جو پورے پاکستان کے بیس کروڑ عوام ہیں یہ پی ٹی آئے نہیں ہیں اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور بھی سیاسی کفتیں ہیں اور بھی پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان سب کے مشورے سے ان سب کے سوچ بچار کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہی ہوگا کل جو مسلم لیگ نون کا کابینہ کا ان کے مشیروں کا وزیروں کا اجلاس ہوا ہے اس اعلیٰ ستی اجلاس میں سارے لوگوں نے کہا کہ ہم کمیشن بنانے کا اختیار نواز شریف صاحب کو دیتے ہیں نواز شریف صاحب سپریم کورٹ کو خط لکھوائیں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ ایک کمیشن بنائیں اور جو بھی فیصلہ کریں آج نواز شریف صاحب پارلیمنٹ کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کرنے والے ہیں ان کی ملاقات کے بعد اگلے بارہ یا چوبیس گھنٹوں کے اندر کوئی ایک ٹھوس پیش رفت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے دیکھئے نواز شریف صاحب نے کل جو باتیں کہیں ہیں وہ بڑی غور سے سننے والی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل پرابلم کمیشن کا نہیں ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ اگر اس حکومت نے آئینی مدد بری کر لی تو یہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو تو یہ تو کبھی جیتی نہیں سکیں دوزار تیئس تک تو یہ حکومت گرانا چاہتے ہیں پنامہ لیگز کی آڑ میں اور اگر حکومت گرائی گئی تو جو یہاں پہ ترقی کا سفر ہے جو پولٹیکل سٹیبلیٹی آئی ہے اس کے جو تحس نحس ہونے سے ملک کو جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار وہ ساری قوتیں ہوں گی جو اس نظام کو خراب کرنے کی توشہ کریں اب دو سوال پیدا ہوتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کمیشن بنے گا کیا صرف نواز شریف کے خلاف بنے گا یا ان دو سو لوگوں کے خلاف بنے گا اور اس میں نہیں لیکن حکومت کی جانب سے تو یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی اس کے اندر تمام تفتیش ہوگی جو بھی تمام چیزیں سامنے آئیں گی فاروق صاحب مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے ملزم ہیں ان پہ الزام ہیں چلیں وہ روایتی بات کر لیتے ہیں کہ الزام جب تک ہے تو الزام ہی ہے تو یہ خود کیسے فیصلے کر سکتے ہیں ہاو کنی چیئر میٹنگ کہ جناب یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے ہاو کن ہز اون پیپل ڈیسائیڈ کی ترمز ریسلسز یہ ہوں گی جو کہ ان کو غدداری باتیں ایسی بنیں گی جو کہ ان کو سوٹ کرے گی مسئلہ وہ نہیں ہے جو تنویر صاحب کہہ رہے کہ جناب ہماری حکومت جمہوریت خطرے میں ہے ہمیں پانچ ساتھ پوری نہیں کیا جائیں گے یہ وہ وغیرہ ہماری گورنمنٹ کو گیس کیا جا رہا ہے وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں مقصد یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام اور ان کے بچوں کا نام ان کو کلیر کروایا جائے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر اس میں مریم نوار صاحبہ کا نام پکا کنفرم ہو گیا الزام کنفرم ہو گیا مریم نوار صاحبہ کا جو پولٹیکل کیلئر ہے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں فاروق صاحب معذرت کے ساتھ کتنے سیاستدانوں کے اوپر الزام لگے پروف بھی ہو گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ملک بدل گیا یہاں کے عوام جو ہیں بہت جلدہ کھڑے ہونے والے ہیں کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ مریم نوار کو ٹارگٹ کرنا شریف فیملی کو ٹارگٹ کرنا ان کو سیاست سے روکنا یہ مقصد ہے کرپشن سے کا خاتمہ تو مقصد ہی نہیں ہے اب سن لیں اب جو مینگ ٹیو آر کا جو فوکس ہے وہ اس سوال پر کیا جا رہا ہے کہ جناب کوئی وائلیشن بھی ہوئی ہے یا نہیں آفشور کمپنیز بنانے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ورڈکٹ آ جائے جو یہ کہے کہ آفشور کمپنیز یہ نہیں وائلیشن دیکھے جو آپ چاہتے ہیں فاروق صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے فیصلہ تیہ کر لیا جائے کس کس کو جو ہے وہ نااہل قرار دینا ہے پھر کمیشن بنایا جائے پھر تحقیقات کی جائیں پھر مرضی کا فیصلہ ہے یہ پورا پاکستان آپ کے آرڈر پہ نہیں چلنا یہاں پہ قانون ہے عدلیہ ہے آئین ہے لوگ انٹرنیشنل ایبزرور اس کو دیکھ رہے ہیں ہیومن رائیس کے ادارے ہیں آپ کسی ذابطے اور قانون کے تحقیق کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کانون کے دجیاں کتنی دفعہ ہوڑا ہی گئے وہ بھی تو سوال پہلاتے ہیں اگر یہ عونرور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس جو ہے ان کو لیٹر جاتا آج اکل اور وہ مثال کے طور پر کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے تو پھر پاکستان میں ایک اور کریسز تو کھڑا ہو گیا نا تو ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ معاملے کو طول بھی جائے معاملے کو لٹکایا جائے ڈریک کیا جائے تاکہ اس کا جو ایفیکٹ ہے اس کو ڈلوٹ کیا جائے لیکن اپوزیشن بھی تو کوئی کردار ادا نہیں کر رہی تنویل صاحب ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی دبے دبے پاؤں سے آگے چلتی ہے لیکن پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے پیٹی آئی جو ہے دھرنے کی بات کرتی ہے پھر دھرنے کی بات ختم کر دیتی ہے تو اپوزیشن کونسا ایسا کردار ادا کری ہے پیٹی آئی تو لالک چوک میں دو سو بندہ نہیں کٹھا کر سکی اگر پیٹی آئی جو ہے کوئی پانچ سے ملین لوگ لے کے اسلامباد کی سڑکوں پہ آ جائے تو کوئی کمیشن کی ضرورت ہی نہیں اگر ان کو پاپولرٹی جن لوگوں کو عوام نے منتخب کیا ہے جو عوام میں پاپولر ہیں جو سیسی جماعتیں جن کو ووٹ ملے ہیں وہ جو سوچ رہے ہیں وہ اس سوچ سے مختلف ہے جو فاروق صاحب سوچ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں یہ بنیادی بات ہے فضل رحمان صاحب ہوں کیا کوئی بندہ اس بات کا ہمی ہے کہ جاتی امرا پہ چڑھائی کی جائے کوئی بندہ ہمی ہے وہ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کیونکہ ایک behind the scene کوئی سپورٹ مل گئی ہے زرداری صاحب نے understanding جو پرانی ہے وہ آگے چل رہی ہے اس لئے ان کو تھوڑا سا confidence ہو گیا کہ جناب شاید ہماری گورنمنٹ کو جانا سکے مقصد گورنمنٹ کے جانے کا نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ پیسہ کتر سے آیا چلی ہے یہ تمام چیزیں سامنے ہیں لیکن at the same time اب commission بننا ہوگا یہ بھی کہا جا رہا ہے بہت سارے ببسرین کے جانب سے کہ ہر جماعت جو ہے اتنا آگے بڑھ چڑھ کے بات اس تیہ نہیں کر رہی کیونکہ اس کے بعد پھر ان کے اپنے تمام چیزیں تمام corruptionز کھل کر سامنے آ جائیں گے اور ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ چھپی corruption ضرور ہے اگر تو یہ بات ہے تو پاکستان کے جمہوری نظام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اوپر سوال یا نشان پیدا ہوتا ہے ناظرین سوال یا نشان تو بہت سارے پیدا ہوتے ہیں اور اساساجات کے اوپر بھی حوام ہمیشہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں election commission نے ارکان پارلمنٹ کے اس اساساجات سامنے لا دیئے ہیں اور وزیراعظم صاحب کے حوالے سے بات کریں تو ایک ارب چانوے کروڑ کے مالک ہیں اور عمران خان صاحب بھی کچھ کم نہیں ہے ایک ارب اکتس کروڑ کے مالک ہیں ان کی بہت ساری زمینیں بھی ہیں اور بہت بڑے سیاستدان سمجھ جاتے ہیں وہ صرف اور صرف ارسٹھ لاکھ روپے کے مالک ہیں سب سے پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے فاروق صاحب چلیں وزیراعظم اور عمران خان صاحب کی تو بات کرتے ہیں پہلا تو مجھے آپ یہ بتا دیں مولانا فضل الرحمان کے صرف ارسٹھ لاکھ آج کل تو ایک کنال کا گھر سے زیادہ کھوتا ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب ہم کیا بات کریں دیکھیں ان کے پتہ نہیں کتنے بینامی ایسٹس ہیں اب ٹرنڈ ایک نہیں آگیا ٹرنڈ یہ کہ آپ نے اپنے نام کے اوپر ایسٹ نہیں رکھنے یہ بڑے سیاستدان ہیں آپ نے کچھ کا آپ اپنے ڈرائیور کے نام کر دیں چوکیدار کے نام کر دیں کک کے نام کر دیں اکاؤنٹس لوگوں کے اور لوگوں کے نام ہوں گے باقی بچوں کے نام ساری چیزیں کر دیں اب دیکھیں نوازشیل صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسی پین ایلیکشن کمیشن ہے ان کے کوئی ایسٹس ابراؤڈ نہیں ہے مجھے کل رات کو فون آئے لنڈن سے انہوں نے کہا جی بڑے صاحب کے دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ نمبر ون ہائیڈ پارک جو ہے نمبر ون ہائیڈ پارک جوک آف ویلنگٹن کاس یہ ایک کسوں کا محل نمہ پراپرٹی ہے اور اس کی ٹرانزیکشن بہت شیڈی ہے اس کی کمرشل ویلیو ون پوائنٹ ٹو بلین پاؤنڈز ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق قطر کی روائل فیملی اور آفشور کمپنیز اس کے تھو یہ سارے معاملہ ہوا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو ایلنگی کا جو سارے معاملات ہوئے قطر گورنٹ کے ساتھ اس میں اس کا کوئی رول ہے اب ظاہری بات ہے یہ انڈسٹیگیٹ کرنا ہے what I am trying to say is کہ یہ چیزیں ایک آپ کریڈٹ دے نواز شیف صاحب کو وہ ہی the very smart man smart business man انہوں نے اپنے نام پہ apparently یہ بھی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ تو نہیں ہیں لیکن بڑے خوبصورتی سے سب چیزیں دائمائے کر دیئے ہیں اور پھر وہ یہ بھی کہہ دے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کہ جی حسین نواز نے 21 کروڑ روپے بھیجا فلائم بھیجا تو بہت گھپلے ہیں بہت شیڈی معاملات ہیں یہ سب سیکرسی میں چار کروڑ سے خود زیادہ کے اساسہ جاتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں ان کی جو credibility ہے اس پر واقعاً سوالیہ نشان ہے اور خاص طور پر جب میں دیکھتا ہوں کہ جمشن دستی کے پاس 2653 روپے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے اب تو میں 600 رہ گئے ہوں گے اور مجھے تو ان کی حالتے زار سے کہ یہ reporter بن جائے ان کی آمدن بہتر ہو جائے گی پارلیمنٹ سے دانیال عزیز صاحب اتنے غریب آدمی ان کے پاس گاڑی کوئی نہیں ہے بغیر گاڑی کے یہ گھوم رہے ہیں پورے پاکستان میں آسن اقبال صاحب نے سترہ لاکھ روپے کی ایک لیز کی گاڑی لی ہے اس کے ساتھ بیچارے گزارہ کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں سفدر کے پاس ایک کروڑ روپےہ ہے کیپٹن سفدر کے پاس فاروق ستار صاحب پاس 26 لاکھ ہیں فریال تارپور کے پاس 27 کروڑ ہیں حمزہ شباز بھی غریب آدمی ہے 34 کروڑوں میں ظاہر کیے ہیں باقی جو ہیں پتہ نہیں کس کے نام پر منتقل کیے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جس وزیراعظم کے پاس ایک ارب 96 کروڑ روپےہ موجود ہے اس کو بتانا چاہیے کہ جب وہ وزیراعظم نہیں تھا اس کے پاس کتنے پیسے تھے کیا سیاست اور کاروبار اکٹھے جاری رکھنا چاہیے کیا صرف سیاست دانوں کے ہی کاروبار زیادہ ترقی کیوں کرتے ہیں کیا یہ جو لوگ غریب آدمیوں کی بات کرتے ہیں چودری نصار صاحب جو ہیں اور آسد عمر ہیں ان کے احساس سے کیوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ جو میرا پیارا قائد حضب اختلاف ہے خرشید شاہ اس کے احساسوں میں سو فیصد اضافہ کیوں ہو گیا ہے دیکھیں یہ بات ہے میری یہ بھی پریشانی ہے نیکہ کہ یہ سائرہ افضل تارٹ جو ہیں ان کو زرائی زمین بہت زیادہ گفٹ میں مل گئی نواز شریف صاحب کو پرپرٹی گفٹ میں مل گئی بنی گالا جو ہے اس کا مکان عمران خان کو گفٹ میں مل گیا بلکل بھائی مجھے کیوں نہیں ملتے ہم تو پورا ٹیکس دیتے ہیں ہم کوئی کرائم نہیں کرتے یہ جس طرح کی چیزیں ان لوگوں کو عوام کے لیے مثال بناتے ہیں ویسے ترنیر صاحب آئے ہوں پیسے جھوٹ کہ آپ منتظر نہیں ہوں گے کیونکہ یہ گفٹ کار سے آتے پتا نہیں ہوتا یہاں پہ اب یہاں پہ ایک اور ایسپیکٹ آگیا ایف بی آر صاحب کو دیکھیں یہ اس ادارے کو انہوں نے کل کہا ہے انہوں نے ایک لوکل کہتے ہیں میرے خواہد وہ اپنا اسمان جو ہیں اپنا ریپورٹر جنہوں نے سارا بریک کیا تھا ان کو اپروچ کیا ہے کہ ہمیں ان تمام کے جو فورن اساسیں ہیں دو سو پرسنالیٹیز کے پر ان کو ہمیں ڈیٹیل دی جائیں ہم انڈرسٹیگیٹ کریں گے اور وہ بھی جب ہمیں گورننٹ پاکستان اس آگڑا صاحب کلیر کریں گے پھر ہم آگے جائیں گے آپ مجھے بتائیں ایف بی آر نالائک قصوں کے ادارہ ہے اب آپ دیکھیں وہ کہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ایسپی میں کیا ان کی ایسپیکٹ کی ڈیٹیل ہے بھائی کون ویریفائی کون کوئی میکنزم ہے کہ آپ ویریفائی کریں دیکھیں دو باتیں مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانے ہیں لیکن یہ دو ایپورٹنٹ باتیں کوئی ایسپیکٹ کی ڈیٹیل ویریفائی کریں تو ایسپیکٹ کی طرف جانے ہیں ایسپیکٹ کی طرف جانے ہیں اس کا سراغ لگانے کی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کیوں رپورٹروں کو نہیں دے رہا ایسپیکٹ کی طرف جانے ہیں کیوں منظریں آم پر نیے دوسرا یہ ہے ان ایسپیکٹ کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے بتا کرنا چاہیے کہ جائز طریقے سے ہیں صحیح جائز طریقے سے ہیں ناجائز طریقے سے ہیں اور یہ بھی پتا کرنا چاہیے یہ جو احساسیں بتایا ہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا یوسف رزا گلانی صاحب نے جب وہ وزیر آزم تھے اس ٹائم پر بولا تھا کہ ان کے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے ہمارے بچارے سیاستدان جن کے پاس گاڑی نہیں ہے جن کے پاس تھوڑے سے احساسیں وہ اتنے شہانہ طرز زندگی کیسے گزارتے ہوئے سوال یہ نشان تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اتنا اچھا طرز زندگی وہ گزار سکتے ہیں صرف اتنی کم آمدنی میں اور اس کے بعد اتنے کم حساسوں کے ساتھ لیکن اور بھی سوال اٹھتے ہیں سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ وزیر آزم صاحب نے اتنے سارے وعدے کیے وہ وفا کیوں نہیں ہو پائے ایک وعدہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ کہا تھا کہ وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے اگر وزراء نے کارکردگی نہ دکھائی تو تین ماہ کے بعد تمام چیزیں یا تمام رسپونسبلیٹی دوسرے کسی کو دے دی جائے گی اگر کارکردگی سامنے نہ آئی لیکن ایسا کچھ سمجھ نہیں آتا ایسا کچھ نظر نہیں آتا بہت سارے وزراء کی کارکردگی نہیں نظر آتی بہت سارے وزراء تو سینٹ میں بھی نہیں جاتے تنویس صاحب پھر چیز چینج کی نہیں کی جاتی آپ در اس بات نہیں کر رہی ہیں آپ کا موقع پختلف ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ وزیراعظم کے پاس انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی زہیر صاحب کی قیادت میں انہوں نے پرفارمنس آڈٹ کیا تھا سارے لوگوں کی کارکردگی کے بعد سفارشات مرتب کی تھی وہ سفارشات وزیراعظم کی ٹیبل پہ فائل پڑی ہے آپ کہتی ہیں کاروائی کریں اگر وہ لوڈ شیڈنگ نہ مکمل ہونے پہ کاروائی کریں تو ان کا رشتہ دار آبش شیر لی جاتا ہے اگر وہ مادل ٹاؤن پہ کاروائی کریں پنجاب حکومت کی کارکردگی دیکھیں تو اس کا بھائی گھر چلا جائے گا جو کہ وزیراعظم ہے اگر وہ جو فینانس منسٹری کے اندر چیزیں آ رہی ہیں ان پہ کاروائی کریں تو ان کے سندھی اس آگڈار صاحب کے خلاف کاروائی ہو جائے گی آپ دیکھئے پٹرولیم کا بہران اس ملک میں آیا سب لوگوں نے کہا کہ شاہد خاکان ابازی اس کے ذمہ دار ہیں ہم نے دیکھا کہ بہت سی بزارتوں کے اندر سیریس قویسٹن اٹھائے گئے لیکن آپ اگر آرمی اپنی صفوں کے اندر احتساب کر سکتی ہے تو کیا مجبوری ہے نواز شریف صاحب کی کہ یہ کرپٹ وزراء کو گھر نہیں بھیج سکتے کیا آپ کے علمہ میں نہیں ہے کہ پنجاب کا یوت منسٹر کیا کرتا رہا ہے کیا یوت فیسٹیول کے اندر نیب نے ابزرویشن نہیں لگائی ہے آپ کیوں پنجاب کو نو گو ایریا بنا کے مسلم لیگ نون جو ہے اور نواز شریف کہتے ہیں الحمدللہ ہمارا دامن صاف ہے سارے اگر صاف ہے تو اس کے شواہد نظر آنے چاہیے میڈیا کے سوالوں کے جواب دی جانے چاہیے جو آپ ساری جگہ پر رشتہ داروں کو لگا دیں گے تو اس کے بعد احتساب آپ کس طریقے سے کر پائیں گے یہی تو بہت سنانہ کہ اگر آپ کی فیملی جو ہے وہ حکومت چلا دی ہو اور اہم عہدوں پر فائز ہو اور پھر آپ دیکھیں آپ اسحارکڈار صاحب ہیں مثال کے طور پر بڑی منت کرتے ہیں لیکن یہ جو فورن کرزوں کے جو سارے معاملات ہیں جو غلط ہمیں فکر دی جاتے ہیں ہمیں مسکائیڈ کیا جاتا ہے اگر یہ تمام چیزیں واقعی ڈیٹیل میں جا کے انڈیپنڈنٹ ایکانومس اور جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو آپ کیا خال میں اسحارکڈار صاحب وہ خلاف کاروائی کریں گے سوالی نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے نا جی اسی طرح آپ اچھینیل صاحب ہوگئے خواج آسیسا اور یہ تمام لوگ جو ہیں سو مورٹ آئیم ٹائنٹ ٹو سیئے آپ کو خودوی کرنے والی بات دیکھیں اب سرکلر ڈیٹ ہے وہ پھر تقریباً 300 بلین روپیز یا 400 بلین روپیز کراس کر گیا ہے اس میں کس کی ذمہت آ دیا ہے منسٹر فور وارٹر ان پاور پیٹرولیم اور یہ تمام لوگ جو ہیں فرنس منسٹر ان کا رول ہے وہاں پہ کوئی دن بے دن خراب ہو رہے ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں کاروائی ہوتی سارا بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک سیملی اورینٹڈ بزنس من گیا ہے تو یہ ان کے تمام وسائل پر ان کا کنٹرول ہے ٹھیک ہے نا جی تو لہذا دیو بھی نو ایکشن ہونی کام کر رہے ہیں اصول ان کیا ہونا چاہیے اصول ان یہ ہونا چاہیے کہ ہر دیر دو سال کے بعد یا جب بھی پرانیشور پاکستان محضور کرے کہ یہ منسٹر ڈیلیور نہیں کر رہا اس کو فائر کرے اچھا بیسے یہ نوے کی دہائی تو ہے نہیں تنویر صاحب کے بات کی جائے اور بھول جائے جائے اب تو میڈیا بار 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 وہ باتیں دکھاتا ہے اب سیاست دان کیوں نہیں سمجھ جاتے کہ ایسی بات ہی نہ کی جائے جو بعد میں میڈیا ان کے خلاف استعمال کرے دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست کے پاس اپنے دلائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے خلاف دھرنے کرائے جائیں گے اگر ہمارے خلاف ساتشنگ کی جائیں گی اگر ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کیلئے کوششنگ کی جائیں گی تو پھر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کے وہ میار جو ہیں برقرار نہیں رکھ سکتے اس بات میں وزن ہے پاکستان کے اندر جمہوری حکومتوں کو پاکستان میں حالات بدل گئے اب کوئی بھی یہ سمجھے کہ پاکستان کو گورن کرنا is a piece of cake وہ ایسا نہیں ہے اور وہ جس طرح میں نے کہا کہ اگر سیازت دان یہ سمجھتے کہ وہ کوئی بھی بیان دیں گے اور وہ یاد نہیں دلایا جائے گا تو پیدیا تو پھر یاد دلاتا رہے گا لیکن ایسا وعدہ ہی کیونکہ آ جائے جو کہ پریکٹیکل نہ ہو کیا دھرنا واقعے میں وجہ تھی یا نہیں تھی یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا تین سال کی حکومت کیا کمپیرزن اور اس کے بعد بریکٹ پہ جانا ہے بریکٹ کے بعد ہم لوگ نے بات کرنی ہے بھارت کے حوالے سے بھارت کے جنگی جنون کو کوئی روک نہیں پا رہا کیوں نہیں رک رہے اس کے بارے میں بات کریں گے بریکٹ کے بعد بریکٹ پہ جانے سے پہلے بھارت کے جنگی جنون کے حوالے سے بات کی جس کا کوئی بھی کسی کو رکھنے نہیں پا رہا یہ جنگی جنون جو ہے بھارت میں اتنا پایا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو نظر آتا ہے ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ کرنے کی کچھ شرارت کرنے کی کوشش کی جاری ہوتی پاکستان کے تو ٹیکٹیکل میزائل سے مسئلہ ہو جاتا ہے بھارت کو اور جا کے امریکہ کے سامنے رونا روتا ہے لیکن دوسری طرف بھارت اپنی ایٹمی آپ دوست جو ہے اس کا تجربہ کرتا ہے پاکستان کی جانب سے دیفنیٹلی ریٹیلییشن آئی اور یہ کہا گیا ہے اس سے ایٹمی دوڑ جو ہے شروع ہو جائے گی خطے کے اندر اگر خطے کے اندر ہم نو امان چاہتے ہیں تو ذرا کنٹرول رکھے بھارت لیکن بھارت تو کنٹرول ہے نہیں فاروق صاحب کیا کریں اس کا دیکھیں اس وقت انگریجٹ وہ ایشو وہ نہیں ہے کہ جانب انہوں نے سموری لانچڈ ایک بلسٹک میزائل جو اس کو ٹیسٹ کیا ہے کیونکہ ہم بھی کرتے ہیں ریگللی ہمارے میزائل ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے ان کی بھی ریگللی میزائل ٹیسٹنگ ہوتی ہیں ہر رینج پہ شارٹ رینج، لانگ رینج، ائر لانچ، سی لانچ یہ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو ان فارم نہیں کیا اب ہمارے اور بھارت درمیان کچھ اگریمنٹس ہیں پہلا مثال کے طور پر یہ کہ ریگلل ہمارا ایکسچینج ہوتا ہے انفرمیشن آن آن نیوکلر فیسلیٹی خاص کر وہ اسپیشلی جو کہ انڈر انٹرناشنل سیف کارٹ جو ہے تو وہ ہم انفرمیشن ان کی ایکسچینج کرتے ہیں دوسری یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملٹری ایکسرسائزز ہوں گی پاکستان یا انڈیا کے بارڈر کے ہمارے اوپر تو اس وقت دونوں ممالک جو ہے ایک دوسرے کو انفارم کریں گے تاکہ ان کو پتہ ہو دونوں ممالک کو کہ جناب یہ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں تو کوئی ایک خام خواہ کوئی غلط ریاکشن جو ہے وہ نہ ہو جائے اور تیسرا کہ جب بھی کوئی ملائل لانچنگ ہوتی ہے بالکل جب ہم ٹیش فائر کرتے ہیں تو ہم بھی ان کو جو ہے انفارم کرتے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے اس کیسے میں انہوں نے نہیں کیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جب سے یہ جو پاکستان اور انڈیا کے دنمان حالات جو ہیں بہت سا ابھی سٹینڈ ہیں وہ ڈائلوگ پروسس بھی رک گیا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ یہ پتھان کورٹ پر بڑا دولہ پڑا ہے لیکن زیادہ یہ جو راہ پہ جو انڈینز کو ایمبرسک ہوا ہے ایمبرسمنٹ ہوئی ہے ایٹ انٹرنیشنل لیول اور جو ابھی یادے کو پر معاملات اور کمپلیکیٹ ہوں گے ہمارے دونوں کے تعلقات میں تو میرے خال انہوں نے یادی ریاکشن جو ہے نا انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نہیں بتاتے انہوں نے یہ مزائل لانچ کر دیئے تو وہ فورن آفیس میں اس پہ ذاری بات ہے میں سمت ہوں ان کو پروٹیسٹ لانچ کرنا چاہیے ڈپلوماتک پروٹیسٹ ہونا چاہیے صرف سٹیٹمنٹ نہیں آنے چاہیے ہمارے ڈپلوماتک پروٹیسٹ وہ ضرب ایک ہی ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی بتائینا لیکن پھر نہیں کرنا چاہیے ریجسر کرنا چاہیے پاکستان کے فورن آفیس نے جس تشویش کا اظہار کیا ہے بجا طور پر پاکستان کو اس پہ تشویش ہے کہ یہ جو سوت ایشیا کا خطہ ہے اس میں جنگی جنون بھارت کی ویسے پروان چڑھ رہا ہے ساری دنیا کوشش کر رہی ہے اکیٹمی احتیاروں کو محدود کریں یہ بھارت کا بجٹ دیکھ لیجئے بھارت کے فورن پالیسی کے ڈسین دیکھ لیجئے مودی حکومت کی پالیسییں دیکھئے تو لگتا ہے کہ وہ ایک فلاحی ریاست بنانے کی بجائے انڈیا کو ایک سیکیورٹی ریاست بنانے کی طرف جا رہے ہیں وہ پیسہ جو عوام کی صحت کی تعلیم کی فلاح کی ضروریات پر صرف ہونا چاہیے وہ پیسہ جو ہے وہ اسلے کے اندر اور ان میزائل ٹیسٹوں کے اندر انڈیا لگا رہا ہے اور اب ساری دنیا کا اسلہ اگر بھارت میں اکٹھا کر دیا جائے تو ان کا جی لی پی جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر میں تو جو ہم جانتے ہیں کہ ایٹمی اسلے کی حفاظت کا اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے اوپر سوالیاں نشان بھی اٹھتے رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر کوئی سوالیاں نہیں میرا خیال ہے کہ ایک امن پسند شہری کے طور پر جو جو امن پسند شہری پاکستان میں بھارت میں ہے وہ اس کی مزمت کرے گا اور انڈیا کے اوپر یہ دباؤ ڈالنا چاہیے عالمی برادری کو بھی کہ وہ عالمی جو اصول ہیں ان کی خلافرزی نہ کرے پاکستان کو نہیں بتایا اس بات کو پوچھا جانا ہے اچھے یہ شرارت تو انڈیا نے کر دی کہ بتائے بغیر ایٹمی تجربے کرنا یہ ایک سوال یا نشان ہے کیا پاکستان کو بھی اسی طرح کا پھر ریاکشن دینا چاہیے اچھے یہ سوری میں کلیریفائی کر دوں کوئی ایٹمی تجربہ نہیں تھا ایٹمی آپ دو بلسٹک مزائل کا تجربہ تھا ایٹمی تجربہ کا کونٹیشن میرا خلاف ہے پاکستان پاکستان نے ہمیشہ یہ اس بات کو کیا ہے انٹرناشنل لیول کہ ہم اپنا نیوکلیر آم نیشن اور ہمارے جو بھی میزائل ٹیسٹ ہوں گے وہ بلکل انٹرناشنل قوانین کے مطابق ہوں گے جو ہم نے ٹویٹی سائن کی ہیں اس پہ تو ہم بلکل کریں گے نیوکلیر نون پولیفیشن کے ہم بات کریں نیوکلیر مٹیریل کی بات ہم کریں وہ تمام چیزیں ہیں ان کے کنٹرولز ان کے سیف گارڈ اپنے سیسریٹیز کے اور ہمارا یہ لانچز ہیں آپ دیکھیں ٹرانسپیرنٹ ہے جو بھی ہم مزائل لانچ کرتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے ٹیسٹ لانچ ہوتا ہے یا کوئی ٹریننگ لانچ ہوتا ہے وہ ہمیشہ میڈیا میں آتا ہے میڈیا میں بتایا جاتا ہے سیئی ٹھیک ہے میڈیا میں بتایا جاتا ہے بھارت کو بتایا جاتا ہے بھارت کی شراطیں ختم نہیں ہونے کا نام لے رہی ہیں اور بھارت جو ہے اپنے ایٹمی احساسوں کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں وہ بھی سامنے پاکستان کے اوپر پھر بھی ہمیشہ سوالیاں نشان اٹھایا جاتا ہے بھارت کی طرف سے دوسری دنیا کی طرف سے کیوں ایسا ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رواہ رکھا جاتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے لیکن بھارت کی بات کریں اور یہ سیکیولر سٹیٹ کہنا بھارت کو انتہائی غلط ہوگا کیوں کیونکہ جب بھی دیکھتے ہیں تو بھارت میں اقلیتوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایسا قانون پاس کرنے کی بات کی جاتی ہے یا کوئی نہ کوئی حکومت کی طرف سے ایسا بیان دے دیا جاتا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ بھارت سیکیولر سٹیٹ یا تو ہندو سٹیٹ ہے یا پھر کوئی ایکسٹریم سٹیٹ ہے اسی طرح کی ایک چیز سامنے آئی مسلمانوں کی آبادی کنٹرول کرنے کے بارے میں بات کی گئی کہ مسلمانوں کو دو سے زیادہ بچے رکھنے کے حوالے سے اجازت نہیں دینی چاہیے قانون اس کے بارے میں بننا چاہیے اور اگر ایسا ہو گیا تو ایک اور پاکستان کی جو آواز ہے وہ بھارت سے اٹھے گی تو تنویر صاحب آپ اتنے مظالم کیوں کر رہے ہیں کہ ایک اور پاکستان کی آواز اٹھ پڑے پہلی بات یہ مظالم میں نہیں کر رہا آپ نے کہا کہ آپ اتنے مظالم کیوں کر رہے ہیں یہ بھارت کر رہا ہوگا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ صرف بیان ہے کوئی ایسی قانون سازی ابھی فوری طور پر ہونے نہیں جا رہی اس طرح کے مطالبے مختلف جو انتہا پسند ہلکے ہیں ان کی طرف سے آتے رہتے ہیں اگر ایسا قانون بنے تو یہ بھارت کی بھدنامی اور رسوائی کا باعث ہوگا یہ امتیازی قانون ہوگا یہ ہیمن رائٹس کے خلاف ہوگا یہ جو انڈیا کا سیکلر پوسچر ہے اس کے ساتھ دیکھیں بھارت میں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا جو احساس محرومی ہے اس کو اگر ختم کیا جائے عبادی کے مسئلے پہ آپ نے قابو پانا ہے تو آپ ان کی جو معاشی حالت بہتر کیجئے صحیح تعلیم کی سہوریہ دیجئے روزگار کی سہوریہ دیجئے انڈیا کے مسلمانوں کے اس وقت دو مسائل ہیں پہلا مسئلہ انڈیا کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ خاص طور پر وہ جو اقلیتی صبحوں میں رہتے تھے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے پاکستان بن جانے کے بعد چونکہ پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی ان کو سزا کے طور پر ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے ایجنٹ ہے دوسری طرف کوئی حکومت مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتی ہے تو اپوزیشن انظام لگاتی ہے کہ جناب آپ ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے آپ ان کو نواز رہے ہیں آپ ان کو نجاز مراہ دے رہے ہیں لیٹس رپورٹ انڈین پارلیمنٹ میں ایک پیش کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انڈیا کی مسلمان اقلیت یہ روزگار کے معاملے میں ہوسنگ کے معاملے میں دوسری بنیادی انسانی سہولتوں کے معاملے میں دوسری پاپولیشن سے بہت پیچھے ہیں اگر وہ پیچھے ہوں گے انڈیا کا بڑا امتیازی سلوک ہے پارسیز کو کہتے ہیں زیادہ آبادی کریں مسلمانوں کو کہتے ہیں کم کریں کیا کنٹرول کرنے کی گوشی ہے دیکھیں اس وقت مسلمانوں کی آبادی ہے تقریباً دو سو کروڑ سے زیادہ وہاں پر یہ دھائیس سو کروڑ مسلمان ہیں یہ بات تو ہمیں ماننی چاہیے پاکستان میں بھی یہ ایئیو ہے پاپولیشن کا میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نائنٹین سکسیز میں مجھے یاد ہے کہ کتنا ایوب خان صاحب کا دور ہوتا تھا کتنا ارگنائز طریقے سے پاکستان میں فیملی پلننگ پر زور دیا جاتا تھا اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں جب وہ معاملہ آٹ اف کنٹرول ہوا ہے پاکستان میں مجھے بات کرنے دیں آپ کی آبادی بیس کروڑ اب لوگ کہہ رہے ہیں بیس بائیس کروڑ پر چلے جائے گی آپ اس پاپولیشن کو منیج نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کے موجودہ وسائل ہیں فاروق صاحب پوپولیشن کدھر آگئی وہاں ہندووں کو بھی بہتے ہیں پھر مسلمانوں کی بہتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ دو منٹ پر پاکستان کی بات کر رہا ہوں وہ تو آپ ان کو کنڈیم کریں جو بھی ہے وہ غلط ہے وہ کوئی بھی نہیں کرے گا ظاہری بات ہے لیمٹ کرنا کہ صرف دو چلن ہو پر مسلم فیملی یہ غلط ہے اس کو کوئی اکسپ نہیں کرے گا لیکن سنے برطانیہ میں اور امریکہ میں برطانیہ میں اور امریکہ میں ویسٹ میں اس وقت کیا پرابلم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں برطانیہ میں تو وہ بڑے پریشان ہو گئے وہ کہتے ہیں آج سے چالیس پچاس سال کے بعد یہ مسلمان پوپولیشن جو ہے یہ تقریباً اتنی بڑی ہو جائے گی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمام پالسی سب کوئی ڈومنیٹ کرے وہاں برطانیہ میں امریکہ میں بھی یہ ایک پرابلم ہے تو دیر دیر ایشو کہ مسلمانوں کا جو فیملی پلننک پر نہیں ہوتا جو بھی معاملات ہیں اس پرابلمیشن بہت رہی ہے فروک صاحب کی یہ بات بلکل صحیح ہے نہیں لیکن پھر سب کے اوپر ایکول ہی لاغ ہوئے نا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلمانوں ایک طور ریاست کو جو یک لے کے بچے کتنے ہونے چاہیے یہ نہیں کرنے چاہیے تو یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جتنے ہم پرجوش ہیں اس سے زیادہ پرجوش ہونے چاہیے مسلمانوں کی اس تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے کہ اگر ایک مسلمان ایک کوالیٹی لائف برشد کرتا ہے اس کی صحت ٹھیک ہے زیادہ پڑا لکھا ہے زیادہ کنٹیبیوٹ کرتا ہے تو اگر یہ جو کتنے بچے ہوں گے کسی آدمی کے یہ اس کا ایک ذاتی اور نجیب معاملہ ہے لیکن ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ بچے پیدا کرتے جائیں گے ان کو پڑھیں گے نہیں میں ایک اگرامپل دے دوں اب پاکستان میں نومل سائٹ ہے ایک ایک موٹر سائیکل کے اوپر میں نے چھے چھے پہلے کے لوگ کاؤں کی ہے لیکن بھارک کے اندر اگر پاکستان کے اندر اس طریقے سے اقلیت کے اوپر کیا جاتا تو سوالیاں نشان جو کھڑے ہوتے وہ دیفینیسی بات اپنی جگہ پر موجود ہے اگر پاکستان کے اندر ہندووں کو کہا جاتا کہ دو بچوں سے زیادہ نہیں کرنا تو کیا سوالیاں نشان کھڑا ہوتا وہ آپ کو بھی پتہ ہے لیکن نظرین بات کریں گے اب مرات کے حوالے تھوڑے عرصے پہلے ہم نے آپ کو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بتایا تھا کہ ان کی تنخواہوں پہ بات ہو رہی تھی سینٹ میں اور اس کے حوالے سے بل مسترد کر دیا گیا لیکن سوال ایک اور اٹھایا گیا وہ سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ تنخواہیں اور مرات پارلمنٹ کو کانفیڈنس میں لیے بغیر کس طریقے سے بڑھائی گئی فاروق صاحب یہ تو ہے کہ آپ نے پارلمنٹ کے اندر ایک سوال کھڑا کیا لیکن اس سے پہلے تنخواہیں اور مرات زیادہ کرنے کی باتیں سامنے آ رہی دیکھیں اگر الیکشن کمیشن پاکستان کے لوگوں کو تنخواہوں میں ریز دینا ہے یہ ان کے اور لوگوں ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ کرنی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ پارلمنٹی اپروف کریں گے گورنمنٹ پا یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی اپروف کے بغیر آپ ان کو تنخواہ دینے چند کر دیں گے یہ ایک ایشو ہے تو یہ معاملہ جو سینٹ کی کمیٹی نے اٹھایا ہے یہ انہوں نے بلکل ٹھیک اٹھایا ایک تو یہ بات دوسری بات امپورٹن چیز یہ بھئی الیکشن کمیشن اور پاکستان کے معاملات پاکستان کے عوام مطمئن نہیں ہیں اور وہ یہ ہمیں الیکشن کمیشن اور پاکستان پہلے یہ بتائے جو پچھلے سال جوڈیشن کمیشن نے جو ان کی کلاس لی تھی اور بتایا تھا کہ یہ آپ کے یہیے لیپسٹ ہیں یہ آپ کی ریگرالیٹیز ہیں کیا ان کو درست دیا گیا ہے یا نہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پرستراز قسم کے لوگ ہیں ان کا باعث ہے پی اے ملن کی طرح اگری الیکشن یہ فیر اور ٹرانسپرنٹ کریں گے نہیں یہ بہت سوال ہے ہمیں بتایا جائے کہ کیا آپ نے معاملات اپنے ٹھیک کی ہیں یہ نہیں پھر ہم بات کریں گے آپ کی طرح اچھا الیکشن کمیشن کو نوازنا یہ ایک الگ بات ہو جائے گی تنویس صاحب کیا آپ کیوں نواز رہے ہیں کیا پرپیزہ آپ کا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے تو حکومت کو خود سوچنا چاہیے تھا دیکھیں یہ باتیں تو وہ ہیں جو سب کو نظر آ رہی ہیں جو بل کی شکل میں جا رہی ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے مرات کیا ہونی چاہیے جو اس کے علاوہ نوازہ جا رہا ہے ہم نہیں جانتے کہ یورپی پارلیمنٹ میں کس کے بیٹے کی پوسٹنگ ہوئی ہے ہم نہیں جانتے کہ یہ آٹ آف بوکس کس طریقے سے یہ چیزیں مینج ہو رہی ہیں دیکھیں الیکشن کمیشن کی مرات میں ضرور اضافہ کرنا چاہیے کیونکہ اس الیکشن کمیشن کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے بڑی اچھی سیاہی فراہم کی اس کے الیکشن میں اس کے الیکشن پہ عوام کا بڑا اعتماد ہے اس کے الیکشن پہ کبھی دھاندلی کے انتظامات نہیں لگے اس کا سارا سٹاف ہمیشہ وقت پہ پہنچتا ہے اور جا کے دو گھنٹے پہلے جا کے جو ہے نا ووٹروں کو بلاتا ہے کہ آئیے ہم نے انتظامات مکمل کر لیے اس کے چھپے ہوئے بیلٹ پیپر جو ہیں اس پہ کبھی نام غلط نہیں ہوا کسی بندے کا دیکھیں جس طرح کی پرفارمیس ہے ان لوگوں کو دنوکریوں سے نکال دینا چاہیے چارل شیٹ کرنا چاہیے ایف آئی ایک کو نیپ کو یہ کیسز دینے چاہیے دیکھیں بات یہ ہے مسلم لیگ نون کی حکومت اور الیکشن کمیشن کے لوگوں کے درمیان ایک انہولی الائنس ہے جو نظر نہیں آرہا لوگوں کو کوئی تحقیقاتی ایجنسی اس بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے تو وہ نظر آرہے ہیں نیمی سکتی لیے تو دھررے وغیرہ اور اس کو کرنا کیا ہے اس کے بارے سے سلویشن کیا تنویر صاحب کے انہوں نے جو ایشو میں بھی ریز کرنا چاہتا تھا انہوں نے اس کا ذکر کر دیا یہ ٹاپ ای سی پی کے جو افیشلز ہیں ان کو جو بہائنڈ از سین ان کے فیملی میمبرز کو ان کے ریلیٹیوز کو اگر کوئی ایکسٹرا کوئی بینفٹس دیئے گئے فیور دیئے گئے وہ چیزیں سامنے آنے چاہیے حکومت سے منظوری کے بغیر مراعت ان کو نہیں دینی چاہیے ان کو براہ راست اٹانی جنرل اس کو یہ جو فناس منیسر کو نہیں کلکھنا چاہیے اور وہی سینٹ کے اندر سوال اٹھایا گیا کہ آخر آپ نے پارلیمنٹ کے اجازت کے بغیر یہ معاملہ کیوں کیا لیکن ناظرین آج ہمیں یاد کرنا ہے مہین اختر صاحب کو مجھے کوئی انٹرو دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کے حوالے سے پانچویں برسی ہے آج مہین اختر صاحب ایک لیجنگ جنہوں نے پوری پاکستانی قوم کو ٹینشن کے دور کے اندر بھی ہسایا اور اپنی کارکردگی اپنی آدھاکاری سے ہمیشہ سب کو محضوظ کیا ان کے کام کے حوالے سے ان کو قراج تحظیم پیش کرنے کے لیے کچھ کلپس ملاحظہ کریے گا اچھی ڈانسر ہے یا نیلی آپ سے سلا پہ بات کریں میری جان یہ دونوں بھی شائل آپ سے کم نہیں ہیں بڑی تیز آدھی آنے والی یہ چھکڑ چلنے والے ہیں پھر تو یہ کمرہ بہت مناسب رہے گا میرا خیال ہے ہم کھڑکیاں من کر دیتے ہیں حجی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کیسے بتاؤں یہ گھریلو توفان ہے اسی کمرے سے اٹھ رہا ہے کس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں گھریلو توفان ہے اسی کمرے سے اٹھ رہا ہے میں سمجھ گیا آپ غالباً توفان بتمیزی کی بات کر رہے ہیں جی جی آئیے چلتے ہیں انیس سو سٹھ کے اندر اپنے کریئر کا آغاز کرنے والے مہین اکتر صاحب نے جو روزی کا کردار ادا کیا اس کے بعد خواتین کے مسئلے اور ان کو جو مسئلے مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کے حوالے سے احتراف بھی کیا کہ روزی بننے کے بعد معلوم ہوا کہ پاکستان میں خاتون ہونا کتنا بڑا مشکل کام ہے تنویر صاحب ایک ایسا لیجنڈ ہم سے وچڑے اور بڑی ینگ ایج کے اندر وچڑ گئے ابھی پاکستان کو ان کی بہت ضرورت دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ سولہ برس کی عمر میں انہوں نے پہلی مرتبہ سٹیج کے اوپر پرفارمنس دی اور بڑی چھوٹی عمر میں انہوں نے ترقی کی عام طور پر شہرت کی بلندیوں پر پہنچنا آسان ہوتا ہے وہاں پہ قائم رہنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن مہین اختر آخری دم تک جو ہے لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرتے رہے اور خاص طور پر جو انہوں نے انتظار فرمائیے ایر ٹرین آنگن ٹیڑا ففٹی ففٹی کے اندر جو کام کیا وہ تو میرا چکے ایک سکول کا اور ایک کالج کا زمانہ تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے فن کو دیکھا دو تین باتیں بڑی اچھی نکل اتارنے کی جو صلاحیت میں نے مہین اختر میں دیکھی تھی بہت کم اداکار جو اس طرح تھے ایک مطلب دلیب کمار کے ساتھ مہین اختر کا یہ بڑا کمال تھا کہ یہ فلاحی داروں کے ساتھ بغیر کسی محافظے کے پوری دنیا کے ٹور کرتے تھے فاطمیر فانڈیشن کے لیے ایک فنکشن میں دلیب کمار بھی تھے تو انہوں نے دلیب کمار کی نکل اتاری اور وہ ششدر رہ گئے بڑی حیرت سے انہوں نے اس کو گلے لگا لیا اور آخری عمر تک اس کے دوست رہے دوستی بات ہے کہ جتنا لوگوں کو ہسایا ایک اخلاقی دائرے کے انتر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے آمیانہ رنگ اگر کیا ہو اخلاقی حدود کو تجاوز کیا ہو پھر مختلف زبانیں جانتے تھے بنگالی گجراتی میمنوں کی زبان یہ ان کا بڑا تھا دیکھیں ترویز صاحب مجھے تو مہین اختر صاحب پتنی آپ لگ اس وقت آپ کی کیا عمر ہوگی لیکن مجھے یاد ہے نائنٹین سیونٹی کا جو پہلا لانگ ٹرانسمیشن تھا پی ٹی وی کا اس میں مہین اختر صاحب آئے تھے اور انہوں نے لمبی دورانی کی ٹرانسمیشن میں کئی مرتبہ وہ آئے انہوں نے فرس ٹائم کہتا ہوں ایترنیشنل لیول انہوں نے آکے لوگوں کو جس طرح انہوں نے انٹرٹین کیا جو ان کی کومیڈی تھی جو ان کی پروگرام تھے وہ آج بھی لوگوں کیا میں نائنٹین سیونٹی کے آپ ابھی بھی وہ پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن نکال لیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں جو اس ملک میں پروڈیوس کیے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کے علاوہ بھی میں آج ان کے بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو باقی ہمارے جو فلمی کومیڈیانز تھے خاص کر منور زریز صاحب لیری صاحب نرالہ صاحب ننہ صاحب جب ہوتے تھے کس فلم میں تو فلم شور ایک جو ہے نا وہ ہٹ سمجھی جاتی تھی تو یہ تمام جو ہماری جنریشن کی سکسٹیز کی سیونٹیز کی کومیڈیانز کی آج بھی ہیں وہ لوگ لیکن آج کی کومیڈیانز بھی اس لیول کے نہیں ہیں جو کہ یہ تھے سکسٹیز اور سیونٹیز کے جن کو ہم نے دیکھا آج کل ان کی جگہ ٹاک شوز نے لے لی ہے وہ تفریح پرام کرے ہیں یہ حصے مزا جو مہین اختر صاحب نے پایا شاید ہی وہ کسی نے پایا صرف اور صرف مزاق کرنا ایک بات الگ ہے لیکن قوم کو اس میں لیسن دینا اس میں کچھ سکھانا ترغیب کرنا اور بڑے اخلاق کے دائرے کے اندر کرنا مہین اختر صاحب کا یہ شعبہ تھا اور ان کی یہ خاصیت تھی کہ وہ کس طریقے سے تمام چیزوں کو دکھاتے تھے اور عوام کو ہساتے ہوئے کچھ سکھا بھی جاتے تھے آج بھی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور یاد کرتے رہیں گے اتنے بڑے لیجنڈ روز روز نہیں ملا کرتے ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہم ان کو دیفنیٹلی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں ہمیں باخبر صبح کے نام سے فیس بک اور ٹوٹر پر ہمارے فیس بک پیج پر ٹوٹر ایکاؤنٹ پر فیدبیک ضرور دیتے رہیے گا اگلے شوتک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے پاکستان پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ